بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے برنولیز تھیورم کو ڈسکس کیا تھا آج ہم برنولیز تھیورم کی اپلیکیشنز سٹارٹ کریں گے جن میں ہمارے پاس برنولیز تھیورم کی فرسٹ اپلیکیشن ہے توری سیلیز تھیورم تو اس تھیورم میں ہم کیا ڈسکس کریں گے ہمارا موٹیو کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ایک ٹینک ہے جس ٹینک میں ایک آئیڈیل فلیوڈ موجود ہے اور یہ ٹینک یہاں تک بھرا ہوا ہے اور اس ٹینک کے لور اینڈ پر ہمارے پاس یہ ایک اورفیس ہے ایک ہول ہے تو یہاں ہم ہول کی جگہ اورفیس ورڈ یوز کر رہے ہیں اس کا بھی وہی مطلب ہے جو ہول کا مطلب ہوتا ہے تو اس ٹینک میں موجود فلیوڈ جو ہے جب وہ اس ٹینک کے لور اینڈ اس والے ہول سے باہر آئے گا تو یہاں سے باہر آتے ہوئے سپیڈ جو ہوگی فلیوڈ کی ہم نے اس کا ریلیشن جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور یہاں ہم ادھر سے باہر آنے والے فلیوڈ کے لیے ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں ایفلکس تو ایفلکس کا مطلب ہوتا ہے باہر کو آنا یعنی یہاں سے فلیوڈ کی دھار جو باہر کو نکلے گی ہم اس کی سپیڈ کا ریلیشن یہاں پر فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم فائنڈ کریں گے سپیڈ آف ایفلکس کو آف فلیوڈ فلیوڈ کی کہاں پہ ایٹ اوریفیس بی اس کو میں بی پوائنٹ کا نام دیتا ہوں بی پوائنٹ پر ایک اوریفیس ہے یہاں سے فلیوڈ جس سپیڈ کے ساتھ باہر آتا ہے ہم وہ والی سپیڈ جو ہے اس کا ریلیشن نکالیں گے تو یہاں فلیوڈ جو اس ٹینک میں موجود ہے جب وہ بالکل یہاں تک فل ہے تو ہمارے پاس جو ہائٹ ہوگی فلیوڈ کی گراؤنڈ سے وہ ایچ ون لے لو اور یہاں لور اینڈ پر جو ہمارے پاس یہ جو آفیس ہم نے لی ہوئی ہے اس کی گراؤنڈ سے یہ والی جو ہائٹ ہے اس کو ہم ایچ ٹو سپوز کر لیتے ہیں اگر یہ ٹوٹل ہائٹ ہمارے پاس ایچ ون ہے اور یہ والی ہائٹ ہمارے پاس ایچ ٹو ہے تو ٹوٹل ایچ ون میں سے اس ایچ ٹو کو مائنس کر دوں تو ہمیں یہ والا ڈسٹنس مل جائے گا تو یہ والا ڈسٹنس ہمارے پاس آ جائے گا H1 مائنس H2 اور یہ H1 مائنس H2 فلیوڈ کی ہائٹ ہے اس اورفیس سے اوپر اوپر اب یہاں کیا ہوگا کہ جیسے جیسے اس اورفیس سے فلیوڈ باہر کو آئے گا تو ادھر سے فلیوڈ کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا یعنی فلیوڈ ڈاؤن ورڈ ڈریکشن میں موو کرے گا تو ادھر سے فلیوڈ جائے وہ ڈاؤن ورڈ ڈریکشن میں موو کر رہا ہے اور ادھر سے فلیوڈ جو ہے وہ باہر کو موو کر رہا ہے تو یہاں فلیوڈ کی جو ویلوسٹی ہے اس کو ہم وی اے سپوز کر لیتے ہیں پوائنٹ اے پر اور نیچے اورفیس بی میں سے جب فلیوڈ باہر آتا ہے تو اس کی جو ویلوسٹی ہے اس کو ہم وی بی کے ساتھ ریپریزنٹ کر لیتے ہیں لہذا ہم نے یہاں پہ وی بی کو فائنڈ کرنا ہے جو کہ سپیڈ آف ایفلکس ہے تو یہاں اگر ہم بات کریں ٹینک کے ایریا کی جو کہ یہاں ہے ٹینک کا ایریا اور جو ٹینک کا ایریا یہاں ہے اگر یہاں کے ایریا کو یہاں کے ایریا سے کمپیر کر لوں تو پوائنٹ اے پر ہمارے پاس جو ٹینک کا ایریا ہے وہ بی پر ٹینک کے ایریا سے بہت بڑا ہے یہ والا ایریا اس ایریا سے بہت بڑا ہے تو ایکویشن آف کنٹینوٹی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپیڈ آف لیوڈ جو ہے وہ ایریا کے انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے یعنی جہاں ایریا ہمارے پاس زیادہ ہوگا وہاں فلیوڈ کی سپیڈ کم ہوگی اور جہاں ایریا کم ہوگا وہاں فلیوڈ کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو یہاں ہم پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کو کمپیر کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اے پر ایریا بی پر ایریا سے زیادہ ہے تو جہاں ایریا زیادہ وہاں سپیڈ کم ہوگی چونکہ اے پر ایریا زیادہ ہے تو جہاں ایریا سمال ہوگا وہاں سپیڈ زیادہ ہوگی لہٰذا ہمارے پاس وی اے جو ہے وہ لیس دن وی بی ہوگا اب چونکہ ایریا میں ڈیفرس بہت زیادہ ہے تو سپیڈ میں بھی ڈیفرس بہت زیادہ ہوگا یعنی وی اے وی بی سے بہت چھوٹا ہوگا تو ہم نے وی اے کو کمپیرٹیولی زیرو لے لیا ہے وی اے زیرو ہوگا نہیں یعنی یہاں سے فلیوڈ سلولی سلولی نیچے کو موو کرے گا لیکن چونکہ وہ بہت سلو موو کر رہا ہے ایز کمپیر ٹو سپیڈ آف فلیوڈ ایٹ پوائنٹ بی اس لیے ہم اس وی اے کو زیرو کنسیڈر کر لیتے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ اس پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی پر برنولیز ایکویشن کو اپلائی کرتے ہیں تو برنولیز ایکویشن میں آپ نے پڑھا تھا سم آف پریشر کائنٹک انرجی پار یونٹ والیم اینڈ پوٹینشل انرجی پار یونٹ والیم ایٹ ون پوائنٹ ایز ایکول ٹو سم آف پریشر کائنٹک انرجی پار یونٹ والیم اینڈ پوٹینشل انرجی پار یونٹ والیم ایٹ دیس پوائنٹ یعنی اس پوائنٹ پر یہ ہمارے پاس برنولیز ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ آجائے گی اور اس پوائنٹ کے لیے برنولیز ایکویشن کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس یہ آجائے گی یہاں VA ہمارے پاس فلیوڈ کی سپیڈ ہے اٹ A VB فلیوڈ کی سپیڈ ہے اٹ B راو ہمارے پاس فلیوڈ کی دنسٹی ہے جو کہ کانسٹنٹ ہوگی کیونکہ فلیوڈ آئیڈیل ہے اور PA یہاں لگنے والا پریشر ہے PB یہاں لگنے والا پریشر ہے H1 ہمارے پاس کیا ہے وہ ٹاپ لیول کی ہائٹ ہے گراؤنڈ سے اور H2 ہمارے پاس اوریفیس B کی گراؤنڈ سے ہائٹ ہے تو چونکہ یہاں VA ہمارے پاس 0 ہے تو یہاں VA 0 پٹ کر دیں گے تو اس VA کے 0 ہونے کی وجہ سے یہ سارا فیکٹر 0 ہو جائے گا تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ بچ جائے گا PA پلس رو جی H1 یہ سارا فیکٹر 0 ہو جائے گا ایکول یہ آ گیا اس سائیڈ پہ ہمارے پاس یہ ایسے ہی آ جائے گا PB پلس 1 آور 2 رو VB سکیئر پلس رو جی H2 اب یہاں اگر میں اس ٹینک کی اس والی سائیڈ کی بات کروں تو ٹینک کے اوپر سے جو پریشر لگ رہا ہوگا وہ ہمارے پاس اٹمسفیرک پریشر ہوگا اور اس کو میں نے یہاں پر PA سے ریپریزنٹ کیا ہے اور جو ادھر سے ہمارے پاس اس اینڈ پر اٹمسفیرک پریشر لگ رہا ہوگا اندر کو وہ بھی ہمارے پاس PB ہوگا چونکہ یہ بھی اٹمسفیرک پریشر ہے یہ بھی اٹمسفیرک پریشر ہے تو جتنا اٹمسفیرک پریشر یہاں ٹینک کے اوپر سے لگے گا اتنا ہی اٹمسفیرک پریشر یہاں اوریفیس بی سے اندر کو لگے گا لہٰذا ہمارے پاس PA اور PB جو ہیں وہ دونوں ایکول ہو جائیں گے اور یہ ہمارے پاس اٹمسفیرک پریشر ہے تو اگر PA اور PB دونوں ایکول ہو جائیں گے تو جب یہ دونوں ایکول ہو جائیں گے یعنی یہ بھی PA انپٹ کر سکتے ہیں یہ پی اے ادھر جائے گا تو مائنس ہو جائے گا تو یہ اور یہ آپس میں کینسل ہو گئے ایکول ہونے کی وجہ سے تو باقی ہمارے پاس بچ گیا رو جی ایچ ون اور ادھر ہمارے پاس یہ دو فیکٹر بچ گئے اگر رو جی ایچ ٹو کو اٹھا کے دوسری سائیڈ پر لے آئے تو ہمارے پاس آ جائے گا رو جی ایچ ون مائنس رو جی ایچ ٹو is equal to 1 over 2 رو وی بی سکیر یہی وہ وی بی ہے یعنی speed of iflux ہے جس کے ہم نے یہاں پر relation جو ہے وہ find out کرنا ہے یعنی وی بی یہاں سے جو fluid باہر آ رہا ہے اس کی velocity ہے تو ان دونوں میں سے ہمارے پاس رو جی common آ جائے گا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 over 2 رو وی بی سکیر ویسی لکھ دیا equal ان دونوں میں سے رو جی common آ گیا اور بریکٹ میں آ جائے گا ایچ ون مائنس ایچ ٹو ہمیں وی بی سکیر چاہیے علیدہ کرنا ہے ہم نے وی بی سکیر کا پھر ہم سکیر روٹ لیں گے تو ہمیں وی بی مل جائے گا تو یہاں یہ دیکھو کہ ہمارے پاس یہ رو اور یہ رو ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائیں گے یہ 2 ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا 2 جی انٹو ایچ ون مائنس ایچ ٹو یعنی یہ جو سکیر روٹ کے اندر میں نے لکھا ہے یہ بچ جائے گا اب چونکہ ہمیں وی بی سکیر نہیں وی بی چاہیے یعنی speed of efflux چاہیے at point b تو میں دونوں سائیڈ پہ سکیر روٹ لے لوں تو مجھے وی بی مل جائے گا تو وی بی ایکوال آ جائے گا 2 جی انٹو ایچ ون مائنس ایچ ٹو تو یہ ہمارے پاس speed of efflux ہوگی point b پر یعنی یہ وہ speed ہے جس کے ساتھ fluid یہاں point b سے اس tank میں سے باہر کو آئے گا اور اسے ہی ہم define کریں گے یہی سے ہم توری سیلیز تیورم کی statement بنائیں گے کہ speed of efflux of fluid is equal to velocity gained by the fluid یعنی speed of efflux وہ velocity ہوگی جو fluid gain کرے گا in falling through distance h1 minus h2 یعنی یہاں سے fluid موو کر کے نیچے کو آیا ہے اور یہاں سے eject ہو گیا ہے تو یہاں سے یہاں تک نیچے آنے میں fluid جتنی velocity gain کرے گا وہی point b پر ہمارے پاس speed of efflux ہوگی تو دوبارہ سن لو speed of efflux of fluid at point b is equal to velocity gained by the fluid in falling through distance h1 minus h2 اور یہی ہمارے پاس توری سیلیز تیورم کی statement ہوگی تو آپ اس کو پیپر میں لکھتے وقت طوری سیلیز تیورم کی ہے جو میں نے ابھی statement بولی ہے اس کو یہاں start پر لکھئے گا اب ہم ایک اور یہاں پر different case discuss کرتے ہیں جس میں میں نے یہ ایک ball لی ہے جو کہ ground سے h1 minus h2 height پر موجود ہے تو جب ball اس top point پر ہوگی تو اس point پر ہمارے پاس ball کی جو initial velocity ہے وہ آ جائے گی zero meter per second یعنی ball rest میں ہے اگر ہم یہاں سے ball کو drop کر دیں تو ball نیچے آئے گی اور آپ کو پتا ہے جب object force of gravity کے انڈر نیچے آتا ہے تو اس کی velocity میں increase آتا ہے تو یہاں ہم یہ پتا کرتے ہیں کہ جب یہ ball h1 minus h2 distance cover کرنے کے بعد یہاں پہنچے گی یعنی اس point پر پہنچے گی تو اس کی speed کیا ہوگی تو اس کے لئے میں نے third equation of motion use کر لی ہے 2as is equal to vf square minus vi square یہاں vi ball کی initial velocity ہے vf final velocity ہے جو اس point پر ہم نے پتا کرنی ہے اور چونکہ particle force of gravity کے انڈر نیچے کو آ رہا ہے تو یہ acceleration gravitational acceleration ہوگا تو یہاں 2 کو میں نے ویسے ہی لکھا ایک ہی جگہ g put کر دیا s distance ہے جو particle نے یہاں سے یہاں آنے میں cover کیا اور وہ h1 minus h2 ہے تو s کی جگہ آ جائے گا h1 minus h2 vi چونکہ 0 ہے تو یہاں vi کی جگہ 0 put کریں گے تو vf square minus 0 square صرف vf square بچ جائے گا یہ سائیڈ ہمارے پاس آگی 2 g 2 g into h1 minus h2 اور پائیپ لگایا ہے اس کا face جو ہے وہ upward کیا ہے کچھ اس طرح سے تو اگر ہمارے پاس اس سائیڈ پر یہ اورفیس بھی ہو تو کیا ہوگا fluid اوپر سے نیچے کو آئے گا اور یہاں سے fluid جو ہے وہ move کر کے ادھر کو اوپر کو جانا شروع ہو جائے گا اب fluid اس pipe میں جب اوپر کو جائے گا تو وہ کتنا اوپر کو جا سکتا ہے یہ والی بات جو ہے law of conservation of energy کے accordingly سمجھ سکتے ہیں تو دیکھو جب fluid یہاں موجود تھا اس کے پاس potential energy maximum تھی کیونکہ ground سے height زیادہ تھی آہستہ fluid نیچے آتا گیا اس کی potential energy kinetic energy میں convert ہوتی گئی اور اس point سے fluid maximum kinetic energy یعنی maximum velocity کے ساتھ eject ہو گیا یعنی اوپر سے نیچے آتے height کم ہو رہی ساری potential energy kinetic energy میں convert ہو گئی ہوگی تو اب یہاں سے fluid باہر جانا ہے اسے open path مل رہے لیکن جیسے ہی یہاں سے fluid باہر نکلے گا تو یہ path اوپر کو ہے تو fluid یہاں سے اوپر کو چلا جائے گا اب fluid یہاں سے کتنا اوپر کو جائے گا سے یہاں تک آنے میں کتنی kinetic energy gain کی ہے جتنی یہاں سے یہاں تک آنے میں اس کی potential energy میں کمی واقعہ ہوئی ہے یعنی potential energy ہی kinetic energy میں convert ہوئی ہے تو ادھر سے ادھر آنے میں fluid جتنی kinetic energy gain کرے گا وہ kinetic energy fluid کو یہاں سے اوپر لے کر جائے گی اور وہ kinetic energy اسی potential energy میں loss کی ہوگی جو fluid نے یہاں سے یہاں تک آنے میں loss کی ہے لیٹس پوز میں کہتا ہوں یہاں fluid کے پاس دس جول potential energy تھی نیچے آتا گیا جب یہاں پہنچا تو اس کے پاس آٹھ جول kinetic energy آگئی یعنی دس جول potential energy میں سے آٹھ جول potential energy kinetic energy میں convert ہو گئی تو یہاں اب fluid کے پاس آٹھ جول kinetic energy ہے ادھر سے fluid اب اوپر جائے گا تو اسی آٹھ جول kinetic energy کو use کرے گا اور یہاں سے اوپر جانے میں fluid جب آٹھ جول energy کو use کرے گا تو وہ بالکل اس height تک جا سکتا ہے کیونکہ یہاں سے ہی وہ آیا تھا وہ پر ہی وہ واپس جا سکتا ہے جتنا یہاں سیدھر آنے میں kinetic energy gain gain کرے گا اتنا kinetic energy کو loss کر کے وہ اوپر چلا جائے گا یعنی دوبارہ potential energy gain gain کر لے گا یہ ہمارے پاس ideal case ہے لیکن اگر یہاں پر ہم friction کی force کو لیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا یہاں آ کر اگر fluid کے پاس 8 جول kinetic energy ہے تو وہ کبھی بھی 8 کی 8 جول kinetic energy کو دوبارہ potential energy میں convert نہیں کر پائے گا وہ 6 جول یا 7 جول کو convert کرے گا جس کی وجہ سے وہ اس fluid کا level تھا اس سے تھوڑا سا نیچے تک اوپر کو جا سکتا ہے تو یہ وہ بات ہے جو اس نے آپ کی بک کے لاسٹ پیراگراف میں اس ٹاپک میں ڈسکس کی ہے اور اس نے یہاں پر بتایا ہے کہ fluid ادھر سے اوپر کو جاتا ہے تو وہ کتنی height کو attain کر سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس Bernolize theorem کی first application تھی next lecture اللہ حافظ